بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت آدم علیہ السلام سیریز کی چھٹی اپیسوڈ میں خوش آم گئے آدم اور ہوا جنت سے نکل کر کس مقام پر پہنچے اس کے بارے میں قرآن مجید اور احادیث صحیحہ خاموش ہیں عام روایات یہ ہیں کہ وہ سر اندیپ یعنی سری لنکا میں اتارے گئے پھر آدم عرب میں گئے اور عرفات میں ہوا سے ملاقات ہوئی پھر وہ زمین پر ایک مدت تک رہے المختصرن محققین کی رائی یہ ہے کہ حضرت آدم کھیتی باری کر کے زندگی بذر کرتے تھے ان کی بہت سی اولادیں تھیں جن میں رشتہ ناتا قائم کرنے کا خاص طریقہ تھا ان کے ایک بیٹے کا نام شبیب تھا جو مصر کی جانب دریائے نیل کے کنارے عباد ہوئے ان سے جو اولاد ہوئی وہ حضرت آدم کی پہلی نسل کہلاتی ہے ان کا رنگ کالا تھا چنانچہ حبشی اور مدرسی لوگ اور اسی رنگ روب کے تمام لوگ قبیل حضرت آدم کی پہلی نسلوں کی اولاد میں سے تھے پھر جب رنگ کچھ صاف ہو گیا تو منگول خون کے افراد آئے سفید رنگ کی قوموں کا عجرہ حضرت نو علیہ السلام سے ہوا کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ تقریباً ایک ہزار سال کا تھا اس کے بعد جب حضرت نو علیہ السلام پیدا ہوئے تو علماء تاریخ کہتے ہیں کہ حضرت آدم سے حضرت نو تک کی نسلیں زمین کے محدود خطے تک آباد تھیں پھر جب حضرت نو کے زمانے میں توفان آیا تو وہاں سے ادھر ادھر بکر گئیں علماء تاریخ کا بیان ہے کہ حضرت نو کے تین بیٹے مشہور ہوئے ایک سام دوسرے ہام اور تیسرے یاسب سام کی اولاد نے سہرہ نشینی اختیار کی اور اس سے آگے مختلف سامی قبیلے پیدا ہوئے ہام کی اولاد پہلی قوموں کو دکیلتی ہوئے دریائے نیل کے ساحل پر آباد ہوئی اور اس کا تھوڑا سا حیثہ ہندوستان میں گجرات اور کاٹھیا وارڈ میں پایا جاتا ہے مصر کے لوگ بعد میں ہمشہ کی طرف دکیل دیئے گئے یاسب کی اولاد عرصے تک مشرقی یورپ اور مغربی ایشیا کے مغربی پہاڑوں میں ماری ماری کرتی رہی پھر ان تینوں کی اولادوں کے اخلاق سے شیائق کچک میں ایک علیدہ جگریہ فیعی قوم آباد ہوئی جو آریا کہلاتی ہے امید ہے آج کی اپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آج کی اپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا شکریہ